آج میں سید محمد جمشہ داس میں آگے آپ سے خود مخاطب ہوں اور جو ہماری ویور انداد دیتے ہیں اسے مطلب یہ آپ کو آکا کریں گے ہیلو ویور اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جمشہ داس میں انفارمیٹیو چینل اور آج میں سید محمد جمشہ داس میں آج آپ سے خود مخاطب ہوں تین پوائنٹ پہ بات کریں گے آج تین پوائنٹ اہم ہے ایک تو میں اپنی ذاتی جو چینل سے متعلق ہے اسے متعلق آپ کو آگا کروں گا کہ کن کن پریشانی اور دوشواری انسو گزرنے کے بعد ہم نے یہ مراحل تیہ کیا دو ترہ پوائنٹ جو ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ ویڈیو میں ایک بنا کر بتائیں کہ ہمیں جو ہمارے چینل ڈیلیٹ ہو رہے ہیں یا سٹرائک لگ رہی ہیں یا وارننگ آ رہی ہیں اسے متعلق ہمیں توڑا سا بریف کریں تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم اسے متعلق بھی آپ کو بہت کچھ بتائیں گے دیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم لیاکتہ باد میں مستحقین کی مدد کرتے ہیں اور جو ہمارے ویور امداد دیتے ہیں اسے متعلق بھی آپ کو آگا کریں گے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے جو اپنا چینل بنایا تھا دو ہزار نو میں دو ہزار نو میں میں نے چینل بنایا تھا تو اس وقت یوٹیوب کی پالیسی اتنی سخت نہیں تھی اور نہ ہمیں منیٹائزیشن کا پتہ تھا کہ یہ چینل منیٹائزیشن بھی ہوتا ہے تو ہم نے اس کو چلاتے رہے اس پہ ویڈیو ڈالتے رہے اس پہ ویوز آتے رہے کیونکہ ہمارے چینل کا نام تھا جمشید آسمی انفارمیٹیو چینل تو پھر ہمیں جب ساری تمام پودوں کی معلومات مٹی سے بیش سے متعلق تمام چیز ہارمون فٹلائزر یہ تمام چیز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے بار بار ریپیٹ کر کے پلانٹ کو دکھانا نہیں تھا پلانٹ کی تمام اپیسویڈ ہم نے اپنے چینل میں کمپلیٹ کر دی یہاں تک بانسائی بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا اور بانسائی کس طرح بناتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب کمپلیٹ ہو گئیں تو پھر ہم نے لالو کھیت کا رکھ گیا لالو کھیت سے پہلے ایک ہم نے زو کی ویڈیو بنائی کراچی زو کے حوالے سے وہ تیرہ گیرہ دو ہزار سولہ کی تھی تو اس کو لوگوں نے کافی بچوں نے بڑوں نے سب نے پسند کیا تو اس کے بعد پھر ہم نے رکھ کیا لالو کھیت برڈ مارکیٹ تو ستائیس اپریل دو ہزار سترہ کو ہم نے پہلی ویڈیو لالو کھیت برڈ مارکیٹ میں بنائی اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا اتوار کا دن ہوتا تھا یہ مارکیٹ آج بھی اتوار کے دن لگتی ہے اور اتوار کے دن آپ کو پتا ہے کہ ذاتی مطلبیات ہوتی ہیں لوگ رشتداروں میں آنا جانا ہوتا ہے ملنا جلنا ہوتا ہے دوست عبابوں سے ملنا ہوتا ہے تو یہ کنٹینیو جب ہم ویڈیو بنانے لگے تو بیچ میں ہم نے بریک کیا ہم نے کہا نہیں آر اس سے تو ملنا جلنا ختم ہو رہا ہے سب سے تو اب ہوا یہ کہ کافی ہمارے ویور نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ نہیں آپ کی جو ہے برڈ مارکیٹ کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں آرہی ہے بہت سارے لوگوں نے جب ظاہر سے بات ہے بہت سارے اپنے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے ویوروں کی فرمائش پر تو پھر ہم نے کنٹینیو کر لیا اس کو اور دو ہزار نو سے اب تک ہمارے چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ ہو گئی ہے بارہ سار چھپن ویڈیو اس وقت اپلوڈ ہے ہمارے چینل پہ دیکھیں شروع شروع میں تو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا پالیسی ہے کیونکہ ہم نے مونٹینیزیشن ہی آن نہیں کیا ہوا تھا تو آرڈیو جو ہے کوپی رائٹ وہ لگتی رہتی تھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آرڈیو کہاں سے لینا ہے پھر پتا تھا کہ جناب وہ ان کا جو ہے آرڈیو سٹوڈیو ہے اس میں سے لینا پڑتا ہے آرڈیو پھر تھوڑا سا ہم سم لے پھر بہت سارے ویڈیوز ہماری کوپی رائٹ میں آئیں آرڈیو کوپی رائٹ میں تو آرڈیو کوپی رائٹ اتنی وہ چیز نہیں ہوتی ہے مشکل اس کے اندر دو ہی آپشن ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا آرڈیو ڈے لیا ہے اور اس نے کمپلین کر دیا کہ آرڈیو جو ہے وہ میرا استعمال ہوا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس جتنے بھی اس میں آئٹ چلیں گے جو اس کی انکم ہوگی وہ آپ کو نہیں جائے گی وہ سامنے جس کی آرڈیو آپ نے لیے اس کو چلی جائے گے یہ چیزیں یہ قانون ہوا کا مجلن دو آزار اٹھارہ میں میں نے اس کو منٹانیزیشن کیا اور جب منٹانائز ہونے کے بعد تو ویڈیو ڈلتی رہی اور ویڈیو ڈلتی رہی تو جتنے بھی میں نے لالو کے ہینڈ اینڈ رویسٹر کی ویڈیو بنائی اس میں مجھے دلتی یعنی ایک کے بعد ایک یعنی اٹھائیس دن کا ایک گیپ ہوتا ہے کہ اس کے دوران اگر مزید سٹرائک آئے گی تو ان کے قانون ذرا سبت ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تیسرے سٹرائک میں اگر اٹھائیس دن کے اندر ہی اندر تیسرا سٹرائک آ گیا تو پھر وہ آپ کے چینل کو ریموف کرتے تھے لیکن اپیل کا موقع ہوتا تھا کہ آپ اپیل پہ جائیں تو اسی طرح میں اپیل پہ گیا پہلے سٹرائک پہ اپیل پہ جا کے بنا بتا بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون یہ کہ بارہ بارہ کے اندر ایک برز ہوگا اور جائز ظاہر سے بات ہے ہمارے یہاں وہ ٹوکرے میں بھر کے لے آتے ہیں تو یوٹیوب والوں سے پھر بات چیت ہوئی کہ بھائی یہ ہمارا کلچر ہے ہم اپنے کلچر کو کس طرح چینج کریں یا امریکہ کا یا کہیں کا کلچر تو نہیں آ سکتا ہی تو کیرنگ کرتے ہیں فور سیل کے لیے اور اس کے بعد پھر ان کو بڑی جگہ پہ ریپلیس کر دیتے ہیں تو کافی بات چیت ہوتی رہی یوٹیوب والے سے ہم نے کہا کر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم وائلیشن کر رہے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کر دیں ہمارا چینجل بند کر دیں پھر کیونکہ لائیں گے لوگ جب ہم مارکٹ میں جائیں گے تو دکھائیں گے یہی چیز تو اس وقت تک یہ چل رہا تھا مسئلہ وقفی سے الگ جو کی تھی اس کے وائلیشن کی کافی رائٹ کی سٹرائک نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کافی رائٹ میں جو ہے کافی رائٹ ایک الگ چیز ہے کافی رائٹ میں بھی دو قسم کی کافی رائٹ ہوتی ہیں اگر اس میں بھی سٹرائک لگتی ہے اگر آپ کسی کی ویڈیو اپنے ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں یا کسی کے مکمل مواد ویڈیو کو لے کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں تو پھر وہ کافی رائٹ میں ہے کہ اگر آپ نے بھیجا ہے اور سامنے والا آپ سے مل کے معذرت کر لے کہ یار سوری مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ اسٹرائک واپس بھی لے سکتے ہیں میں نے خود کیا ہے ایک دو کو میں نے اسٹرائک بھیجی تھی انہوں نے میری ویڈیو درہ درہ چلانی شروع کر دی تھی اپنے چینل پہ جب وہ انہوں نے مجھ سے بات جت کی کہ بھائی اسٹرائک واپس لے لیں تو وہ اسٹرائک میں نے واپس لے لی تو یہ پہلے کی پالیسی ہوتی تھی اور شاید یہ آپشن آج بھی ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے اس پہ نا یہ جو ہمارا دو ہزار نو کا سفر اور دو ہزار اکیس تک کا سفر جس میں دوب بارش گرمی سردی اپنی بیماری نزلہ زکام بخار کچھ بھی ہے ہم نے مارکٹ کو کور کرتے رہنا تھا اور مارکٹ کو الہمدللہ کور کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہے اور آپ لوگوں نے محبت دی آپ لوگوں کا پیار تھا جو جا کر آپ لوگوں لگن سے ہمارا پروگرام دیکھتے تھے تو ہمارے اندر انرجی آئی حوصلہ ملا اور ہم نے اپنے اس کام کو بخوبی انجام دینے کی پوری پوری کوشش کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ان بھائیوں کے سوالات پہ کہ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ سبسکرائبر ہونے کے بعد کسی کا ایک کروڑ سبسکرائبر ہونے کے بعد وہ ویڈیو جو ہے ان کا پورا پورا جو یوٹیوب چینل ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے یوٹیوب نے اور جو ہے اپیل کرنے کی کوئی آپشن بھی نہیں ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا کہ آپ اپیل کریں اگر آپ اپیل کرتے بھی ہیں تو ریفیوز کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ کے اوپر اتنے سارے الیگیشن ہیں والنس کے کہ وہ بس ڈیلیٹ سمجھے بہت سارے لوگوں کے ڈیلیٹ ہوئے اور بہت سارے لوگ گھبرا گئے انہوں نے اپنے پوری پوری ویڈیو اڑھانی شروع کر دی یہ سمجھے بغیر تو برڈز والوں سے خاص کر کے میں مخاطب ہوں کہ برڈز والے جو ہیں سائٹ ایک لسٹ ہے اس میں بہت سارے برڈز ہیں اس کی سیل اینڈ پرچز آپ بالکل نہ دکھائیں آپ کہیں اپنے ڈسکرپشن میں یا ٹائٹل میں فور سیل جیسے گرے ہیں مالکان ہیں بہت سارے ایسے برڈز ہیں جو کہ سائٹ لسٹ میں شامل ہیں سائٹ لسٹ وہ ہے جو ورڈ لائف باہر کے جو پوری دنیا کے ہیں انہوں نے یوٹیوب کو فرام کی بھی ہے اگر آپ وہ چلا رہے ہیں تو آپ کو سٹائک ایک مل جائے گی دو مل جائے گی تین مل جائے گی اور چینل آپ کا ڈلیٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ خرید و فروغ دکھا رہے ہیں اگر پہلے سٹائک میں اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میرا چینل پہلے آپ کو سٹائک لگتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ نے فور سیل لکھ دیا ہے اور فور سیل کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو میں اس کا نمبر بھی چلا دیا ہے تو وہ بلکل پکا ہو جاتا ہے آپ نے نمبر کسی کا نہیں چلانا ٹھیک ہے فور سیل کر کے اپنے ویڈیو میں کسی بھی کا بھی نمبر نہ چلائے جس کا بھی ہے اس سے زبانی معلوم کر لیں کہ آپ کا ٹیلیفون نمبر کیا ہے یہ آپ کا ایک سیف پوائنٹ ہو جاتا ہے آپ سیف پوائنٹ میں چلے جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب یوٹیوب میں جب بہت سارے چینل اڑ گئے اور چاروں طرف سے پریشر آیا یوٹیوب کو کہ ایسا کیوں ہوا تو یوٹیوب نے بھی اپنی پالیسی میں بہت تبدیلی لے کر آئے اور تبدیلی لانے کے بعد جب ڈیکس بورٹ پہ آپ جاتے ہو اور ایرو کا جو نشان ہے اس پہ آپ کلک کرتے ہیں آپ کی فائل کلتی ہے آپ اسے ویڈیو اپلوڈنگ میں ڈالتے ہیں تو نیچے آ رہا ہوتا ہے کتنے پرسنٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے آپ کی اور کتنے پرسنٹ باقی ہیں جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو چیک کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نو فاؤنڈ ایشو ٹھیک ہے نا نو فاؤنڈ ایشو لکھتے ہیں اس پہ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فورا نہیں اس کو پبلش کر دیا نہیں دو یا تین گھنٹے تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد پھر ڈالیں کیونکہ وہ نو فاؤنڈ ایشو جو ہے وہ صرف اور صرف کاپی رائٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کوپی تو نہیں کی ہے وہ وائلیشن چیک نہیں کرتا کہ آپ نے کہاں کہاں وائلیشن کی ہے ٹھیک ہے اب وائلیشن میں کیا کیا ہے چند ایک چیز ہیں جو میں آپ کو آگا کر دوں وائلیشن میں یہ ہے کہ بہت سارے جو یوٹیوبر ہیں وہ ایڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے چینل پہ کسی کا بھی جب ایڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا چینل گرو ہو جاتا ہے کیونکہ جب انیشل پوائنٹ پہ آپ کا چینل ہوتا ہے تو آپ کو لو پرائس کے ایڈز ملتے ہیں جیسے جیسے آپ کا چینل اوپر جانا شروع ہوگا تو آپ کو تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو ایڈز دے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایڈ چل رہا یا نہیں چل رہا ہے وہ ٹیم بھی اس کو سرچ کر رہے ہوتی ہے اور جہاں دیکھتی ہے کہ اس پہ وہ اپنی مرضی سے ایڈ چلا رہا ہے دیتا ہے پھر دیکھتا آپ کی کتنے ویڈیو میں ایڈ چلا ہے اگر آٹھ دس ایک میں چلا ہے تو آپ کو سٹائک مل جائے گی اگر آپ یہ آٹھ دس ویڈیو میں یا تین چار ویڈیو میں چلا چکے ہیں تو آپ کا چینل فوراں ڈیلیٹ کر دے گی اپیل آپ کری نہیں سکتے اس پہ اگر ایسا ممکن ہوتا ایڈ چلانا یوٹیوب کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ڈالڈا والے سے یا کسی سے یا کسی بھی فرم سے ایڈ لے کے چلانا شروع کر دیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم ہوسٹ پارٹنر یوٹیوب کے ہیں اس بات کے کہ وہ ایڈ چلائیں گے جو اس کی ریونی ہوتی ہے اگر ایک ڈالر ہم نے کمایا ہے تو چالیس پیسے وہ یوٹیوب کو جائیں گے اور ساٹھ پیسے ہمارے پاس آئیں گے تو یہ پالیسز ہوتی ہیں ان کی پہلے تو یہ بات کلیر کر دوں کہ آپ نے ایڈ چلانے والی غلطی نہیں کرنی ہے جہاں آپ کے ایڈس کے ریٹ اوپر جائیں گے آپ چیکنگ میں جب آئیں گے تو آپ کا چینل اڑ جائے گا وہاں اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ آپ انبوکسنگ کرتے ہیں ہر چیز کی پہلے خدا کے لیے دیکھ لیا کریں آپ کے یہ اس کمپنی کا اوریجنل برانڈ ہے یا کاپی ہے اگر کوپی کیا آپ نے چلا دی اور اس کمپنی والے کو کسی نے بتا دی کسی اور ویڈیو میں انبوکسنگ ہوئی ہے اور اس نے دیکھا اور اس نے یوٹیوب کو کمپلین کیا تو آپ کا ہو سکتا ہے سٹائک ناملے ڈائریکٹ آپ کا چینل اڑ بھی سکتا ہے تو ایسی غلطی جس میں سیکنڈ سٹائک کی غلطی نہیں ہوتی ایسی غلطیاں نہ کریں تیسری چیز یہ ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ لڑائی جگڑا یا کوئی بھی چیز دکھا رہے ہیں جیسے مرگے کی لڑائی نہیں دکھا سکتے بلی کی لڑائی نہیں دکھا سکتے ڈاک کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دکھا سکتے وائلیشن ہوتی ہے سختی سمن ہے آپس میں لوگوں کو لڑتا ہوا نہیں دکھا سکتے بہت ساری ایسی ان کی پالیسی ہے کہ اس کے ذد میں ہم آ جاتے ہیں یوٹیوب بھی چاہتا ہے انکم ہو رہا ہوتا ہے آپ کے چینل سے لیکن آپ غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا اس کو کمپلین کرتا ہے تو اس کمپلین کی ذد میں آ جاتے ہیں تو اس جس کو ملوزے خاطر رکھیں ٹھیک ہے اور اگر لڑائی جھگڑے والی آپ نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو پلس ایٹین میں ڈالیں اس کو پلس ایٹین میں ڈالیں گے تو اس میں کمرشل نہیں چلے گی آپ کی ویڈیو چلتی رہے گی آپ کے ویڈیوز آتے رہیں گے ایسے بہت سارے چینل ہیں جنہوں نے پلس ایٹین میں ڈالا ہوا ہے اور پلس ایٹین میں ڈالنے کے بعد وہ لڑائی جھگڑا ابھی بھی جگرافیا ورلڈ کی جتنی بھی ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کمرشل نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیز سے آوائٹ کریں اور اپنے چینل کو آگے لے کے جائیں اور موطات طریقے سے بنایا ٹھیک ہے نا تو یہ تھی میری ایڈوائز چینل والوں سے اور جو ڈیلیٹ ہو رہی ہے اس سے مطالق تو میں اب آتا ہوں تیسرے پوائنٹ کی جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لیاقتہ بات میں یا ہماری کچھ ویڈیو ضرورت مند اور مستحق کے لیے ہم نے بنائی ہے اور ان کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ مستحقین ہیں کہ بیان سے باہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فون کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا میں اس پریشانی میں ہوں میں شگر کا مریض ہوں میں دوائی نہیں خرید سکتا ٹھیک ہے نا تو خدا رہا ہے مجھے دوائی وغیرہ کے جو ہیں وہ ایرجمنٹ کرا دے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دکھاوا کر رہے ہیں دب دکھاوا نہیں کر رہے ہیں پورا معاشرہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم معاشرے میں تھوڑی سے ایویرنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اگر کوئی پیچھے رہ رہا ہے یا کسی وجہ کر اگر ہم اپنے کمائی سے ان کو دو پیسے یا ویور نے اپنے کمائی سے دو پیسے ان کو دے دیئے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے آپ اس کو بھی کمپلیٹ رکھیں رمضان بھی آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں تو الحمدللہ ایک محترم دوست ہمارے ہیں امریکہ میں اور ان کی سسٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ رمضان پروگرام کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان پروگرام میں سارے لوگ شامل ہوں اور اس میں بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مستیقین تو کافی ہیں لیکن ہمارا فوکس سب سے پہلے یتیموں کو پہ ہوگا پھر سیکنڈ ہم جو جائیں گے تو ان پہ جائیں گے کہ جو بیچارے مریض ہیں کمانے والے گھر میں کمان نہیں پا رہے ہیں ان کے گھر میں جو راشن ہیں ان کے بچوں کے عید کے کپڑے ہیں تو ان کے کپڑے اور ان کے راشن کے لیے ہم انشاءاللہ کوئی اگر ہمارے ہاں سے یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کا عجر اللہ ہی رب العالمین دے گا ہمیں اور کوئی نہیں دے سکتا ہماری نیتیں صاف ہیں تو جب بھی ہم کبھی جیسے کہ خاتون کے لیے ہم نے چلایا تو اس کے لیے کسی نے ہیلپ نہیں کی ایک بڑی خاتون تھی بیساقی میں اور ایک خاتون کو بڑھ چاہیے تھے کہ میں اپنا روزگار چلا ہوں گی تو ایک محترم شخص نے بیس ہزار روپے بھیجے تھے اس کی بھی ویڈیو میں نے بنا کے ڈالی ہے کہ ان کو ہم نے وہ برز بھی دلائے ہیں تو ایسے کاموں میں ہمیں پرسنلی سارے کام چھوڑ کے ان کی مدد کے لیے یا ان کے کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو کسی نے دس ہزار روپے بھیجے امہ کے لیے کہ ان کو یہ زکاة کے پیسے ہیں دے دینا تو ان کے پیسے ان کو بھیج دیئے ٹھیک ہے اور اگر کوئی مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ یہ پیسے ان کو دے دینا تو اگر وہ شخص نہیں ملتا ہے تو پھر میں فون کرتا ہوں شخص کو کہ بھائی وہ شخص نہیں ملتا ہے آپ کی پیسے میرے پاس امانت ہیں آپ کہیں تو میں آپ کو بھیج دوں یا ان کا ویٹ کروں تو مجھے الحمدللہ ابھی تک لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں نہیں آپ ویٹ کریں ان کو دے دیجئے گا اب ایک آدمی امریکہ میں بیٹا ہوا ہے اس نے مجھے پیسے بھیج دیئے اور میں جب خرچ کروں گا تو اس کو نظر آئے گا مجھے بھی دنیا میں ہی حساب دے دوں کہ ہاں بھئی یہ میں نے کر کر آکے جو آپ کے پیسے تھے مستقین تک پہنچا دیئے ہیں تاکہ دینے والے کو بھی اتمنان اور دلی خوشی ہو ٹھیک ہے جس میں کسی کے ہم دلازاری نہیں کر رہے ہیں جو کیمرے میں نہیں آنا چاہتے ہیں خواتین مستقین میں سے تو ہم کبھی ان کو پریشرائز نہیں کرتے کہ نہیں ہم کیمرے کے بہائنڈ کیمرے سے ہٹ کے بھی ہم لوگوں کو جو بھی ہوتا ہے اللہ جو اتنی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اندان شروع ہو رہے ہیں اسے متعلق جو بھی بھائی میں فون نمبر نہیں دیتا آپ کومنٹ سے مانگیں گے تو میں فون نمبر دے دوں گا پناہ ٹھیک ہے جن کو جن کو کرنا ہے آپ کومنٹ سے مجھے کہہ دیں کہ جناب اپنا فون نمبر دے دیں میں آپ کو کومنٹ سے فون نمبر دوں گا جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لینا ہے برپور طریقے سے وہ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ تاکہ ان لوگوں کا بھلا ہو جائے جو لوگ غربت میں پیسے ہوئے ہیں اور مایوس سے ہو رہے ہیں جن کے چہرے سے مفلسی جلک رہی ہے ہم ان کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں کامیاب کرے گا ہمیں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ اس سے پور امید ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارے حامی و ناصر ہو ہمارے تمام ویور کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقا